میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کے نام ہے The Power of Now یہ کتاب بڑی دلچسپ اور کمال کی کتاب ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کا مکمل اُنطور ترجمہ یوٹیوب پر ضرور شائع کروں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کی ہماری کمیونٹی کو بہت اشد ضرورت ہے میں اس کتاب کی چھوٹی سی سمری بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھ سے بیٹ نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس کتاب کو پورے مکمل اُنطور ترجمہ کے ساتھ اور یوٹیوب پر شائع کروں جس میں مجھے کافی دیر لگ سکتی ہے مگر اس کتاب میں جو سب سے اچھی بات تھی وہ میں آج کرنے جا رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو شاید اسی چھوٹی سی ویڈیو میں سمجھ آ رہے ہیں اس کتاب میں صرف ایک بات پر فوکس کیا گیا ہے اور وہ ہے کہ ہمیں اپنے فیوچر کے پریشانیوں اور ماضی یا پاسٹ کے غموں سے نکلنا ہو اس کتاب کے آرثر نے اس بات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور اتنے زبردست آرگومنٹس دیئے ہیں کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ واقعی بہت غلط سوچتے رہیں ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو معمول بنا لیا ہے کہ ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں یہ سوچ چاہے کسی مستقبل کی چیز کی ہو کسی امید کی ہو یا کسی ڈر کی یا ماضی کے کسی ایسی میمری کی ہو جس کو ہم بھلا نہیں باتے ہیں مگر ہم ہر وقت اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں اور اپنا ہمارا ذہن ہر وقت چلتا رہتا ہے اگر آپ آسان الفاظ میں بیان کریں دو لوگوں کے لئے جن کا ذہن ہر وقت چلتا رہتا ہے یہ واقعی بہت اچھی کتاب ہے ان لوگوں کے لئے اس کتاب میں آرگومنٹس نے بہت اچھی آرگومنٹس کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کا ذہن آپ نہیں ہے آپ آپ کی سول ہے آپ کی روح ہے اور روح کا ایک امپورڈنٹ حصہ دماغ ہے جس کو آپ بڑے آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے تو یہ اس کتاب کا سارا مقصد ہے تو میں اس کے پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں کہ جب بھی ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں کہیں جا رہے ہوتے ہیں کہیں آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یا تو فیوچر کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہیں فیوچر کی کسی سوچ کی امید چل رہی ہوتی ہے یا کسی مصیبت کا ڈر چل رہا ہوتا ہے اور یا ہم کسی پاسٹ کے ایسے ایکسپیرینس کو لے کر پریشان رہتے ہیں جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا ہم بہت نا امید رہتے ہیں کہ یہ ہمارے کٹرول میں نہیں ہے کہ ہم اس کو کیسے چھوڑیں مگر اگر آپ ذرا سا وار کریں ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے صرف اس بات پر وار کریں کہ ابھی اسی وقت جو آپ کی سیچویشن ہے یہ ہی سب کچھ ہے نہ تو آپ کا پاسٹ میٹر کرتا ہے اور نہ ہی آپ کا فیوچر میٹر کرتا ہے کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے کتنے دن اور جینا ہے تو آپ اس مشکل میں فیوچر اور پاسٹ کی اپنے پریزنٹ کو برباد کر لیتے ہیں اور یہ ہی اس کتاب کا سارا ہمیں چھوڑ گیا آپ سوچیے ابھی آنکھیں مند کیجئے اور یہ سوچیے کہ ابھی اسی وقت اس ٹائم پر آپ کو کیا غم ہے اس کرنٹ ٹائم پر نہ فیوچر کا غم سوچیے نہ ماضی کا غم سوچیے تو آپ زیادہ تر لوگوں کو یہ ملے گا کہ اس وقت آپ کو نہ تو کوئی پریشانی ہے نہ کوئی پرابلم ہے یہ صرف سوچے ہیں جو آپ ماضی کی یا مستقبل کی لے کر بیٹھ کر ان کو پریشانیاں بنتے ہیں ایک منٹ کے لیے آنکھیں مند کیجئے اور اپنے جسم کے آزا کو فیل کیجئے اپنے ہاتھ اپنے پاؤں کو دیکھئے ان کی طرف توجہ دیجئے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں اس اٹموسفیر کی طرف دیکھئے اور اپنے آپ کو پریزنٹ میں لے کر آئے ہم لوگ اتنے گم ہو چکے ہیں ان سوچوں میں کہ کبھی کبار کوئی ہمارے سامنے سے گزر جاتا ہے کبھی کبار کوئی ہم سے اسی بات کر جاتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا اور اس کے بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا میں بھول کیوں گیا ہم لوگوں کو بھولنے کی بیماریاں اسی وجہ سے لگ گئی ہیں کیونکہ ہم پریزنٹ ہوتے ہی نہیں ہیں ہم کہیں جا رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں کچھ کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہم اپنی ہی سوچ میں گم ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم پوچھتے ہیں تم نے کیا بولا تھا دوبارہ بولا کیونکہ ہم لوگ تو اس وقت میں اس پل میں پریزنٹ ہوتے ہی نہیں ہیں کچھ لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے جو ایک واقعی بیماری ہے مگر اکثر لوگوں کو یہی پرابلم ہوتا ہے جن کو سبق یاد نہیں رہتا علیکہ سکول کے لوگ کالیج کے لوگ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو سبق یاد نہیں رہتا تو اس کے یہی پرابلم ہے کہ ان لوگوں کو ان لوگوں کا ذہن اس وقت اس جگہ پر ہوتا ہی نہیں ہے کوئی یا تو کچھ اور سپنیں بنا رہے ہوتے ہیں یہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس بات سے کنمنس ہو گئے ہیں کہ واقعی ہمیں پریزنٹ میں رہنا چاہیے ہمیں حال میں رہنا چاہیے اس پل میں رہنا چاہیے تو بھلنگوڑ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اور آرگیمنٹس کی ضرورت ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے اور میں اس کوشش کروں گا کہ اس کا عردو ترجمہ کر سکو یہ کی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امیر آپ کو پساند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو میک شور اس ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو